بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے اہم خبریں جو امریکہ یورپ کینیڈا برطانیہ اور اسٹریلیا کے ممبران اسیمبلی کی پاکستان آمد اور اڈیالے میں خان سے ملاقات اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ ہے کیا میری بھی بات چیت ہوئی ڈانلڈ لو کو دوبارہ کانگرس میں طلب کیا گیا اور کمپنی کا جو نظام کھڑا ہی آخری سانسوں پر یہ تین دنوں میں جوڈیشل کالونی میں بڑے بڑے اہم فیصلے خفیہ ملاقات ججز کے درمیان اور محسن نکوی کی نائلی بھی بہت بڑا معاملہ کال پہلا کیس ہے اور محسن نکوی نائل ہو سکتے ہیں الیکشن ٹربیونل میں حکومت کا گیم پلان بری طرح نکام ہو گیا بے نکاب ہو گیا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر بھی بڑا دباؤس نشانے پیس پیچھے کون ہے پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں کون پھلا رہے ہیں پیپس پارٹی وفاقی کا مینہ میں حصہ لے رہی ہے نہیں میری اس پر بھی کچھ بات انہوں نے ابھی تک تو انکار کیا ہے اسلامباد جلسے کی تحریک انصاف کی تیاریاں مکمل انیس رکنی کمیٹی تیار ہے اس پر بھی آلیہ حمزہ کی آج سالگیرہ فستائیت اور ظلم کے تشدد میں بھی ہوش بھی ہوگی اور کل میں بھول گیا تھا لیکن آج آخر لازمی مجھے ساحل عدیم صاحب کو ایک چھوٹا سا جواب میں ضرور دوں گا آج نہیں بھولوں گا تفصیل سے بات کرتے ہیں امریکہ میں تحریک انصاف کے رہنما آتف خان کی خبر تو آپ لوگوں نے سن لے ہوگی اور اس پر کچھ مزید معلومات بھی سامنے آئیں کہ جو امریکی اسٹریلوی برطانوی یورپی یونین کا وفد جو پاکستان آ رہا ہے اس پر چودری غلام حسین صاحب نے بھی بات کی ہے میں نے آتف صاحب سے کچھ اور دوستوں سے معلومات حاصل کی تو اس میں ایک تو بڑا اہم معاملہ ہے کہ جن لوگوں کی آمد ہے ان کے یہ نام نہیں بتایا جا رہا ہے اس کی وجہ انہوں نے بتائی مجھے کہ جو ہی ان کے نام سامنے آئے اس فارت خانے میں ابھی آپ دیکھ لیں پاکستانی صفیر امرو سعود کو اسی وجہ سے اٹھایا گیا وہ پرفارمنس نہیں دے رہا ان پر دباؤ ہے تو یہ لوگ انہیں اپروچ کرتے ہیں انہیں ملاقات سے روکنے کے لیے ایڈوکیسی لابنگ کرتے ہیں ان کوشنوں کو سبوتاج کرتے ہیں اس لئے وہ نام نہیں سامنے لائے جا سکتے یہ پانچ سے دس لوگ ہیں پچاس نہیں ہیں برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا سمیت ان میں اور ڈانل لوگ کی دوبارہ پیشی کا معاملہ بھی ہے جس میں الیکشن دھاندی کو تسلیم کیا گیا کیونکہ وہ ساؤتھ ایشیا کا انچارز تھا امریکہ کا ان معاملے کا اور یہ معاملہ اتنی ہسانی سے اب ختم نہیں ہو رہا یہ کرادار ایچ سی نائن او ون جو الیکشن دھاندی کی تحقیقات کے لیے مکمل آزاد خودمختار اور شفاف وفد انکواری کرے گا یہ انکواری جو الیکشن کی دھاندی یہ کوئی موسن نکوی صاحب نہیں کریں گے روس میں 2011 میں جو الیکشن ہو اس پر بڑے پیمانے پر دھاندی ہوئی زبردستی ووٹنگ وہاں کروائے گی بے ذابتگیاں ہوئی اپوزیشن کو اٹھایا گیا ہوا کیا گیا اب یہ حالی میں ہمارے چیف الیکشن کمیشنر بھی روس کے پیوٹن کا جو آپ کو پتا ہے الیکشن تھا وہاں اپزر بھی کیا انہوں نے اور یہی معاملہ ہوا وہاں پہلے بھی انٹرنیشنل اپزرور نے سیکیورٹی کوپریشن یورپ جو وہاں OSCE سے تفتیش کروائی روس میں اور الیکشن کے فراڈ کو ڈکلیئر کیا کینیا میں 2007 میں ہی ہوا جس کے بعد پورے ملک میں فسادات شروع ہوئے پھر کمیشن بنایا گیا کرگلر کمیشن اس میں بھی 2007 کے الیکشن کی انکوائری کی گئی اور دھاندی میں نکاب ہوئی پھر بندیاں لگین کے اوپر الیکشن میں ریفارمز کے مطالبہ ہوا پھر زمبابی میں 2008 میں صدارتی انتخابات ہوئے وہاں ساؤت ایفریکن ڈیویلپمنٹ کمیونٹی ایک بہت ایسے ڈی سی ایک بہت بڑی ارگنیزیشن انٹرنیشنل ایبزرور کی بنی اور باقاعدہ زمبابی آپ کو پتا ہے ڈکٹیٹر شپ میں روبرٹ مگابی بہت مشہور تھا بدنام تھا بلکہ دھاندی اس کی بھی بے نکاب ہوئی اور وہاں ڈر اور خوف کی جو فضاہ تھی اس الیکشن میں اس کو توڑا گیا پھر میکسیکو میں 1988 میں معاملہ ہوا ایران میں 2009 کا معاملہ ہوا یہ انٹرنیشنل فود پورے ممالک سے بن کر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں اور پھر پابندیاں لگتی ہیں برطانیہ امریکہ کیرڈا یورپی یونین یہ سارے ایک وفت کی صورت میں دھاندی کے معاملات دیکھیں گے تو یہ خبریں ہیں اسی انداز میں ایک انٹرنیشنل کنسورٹیم ٹائپ باڈی بنا کے ان الیکشن کو دیکھا جاتا ہے اب یہ مطالبہ امریکہ کی طرف سے جو بہت بڑا ہے اس سے پہلے برطانیہ کی طرف سے بھی آ چکا ہے اب آہستہ سے یورپ میں پتن ہے فیفن ہے انٹرنیشنل میڈیا ابزورویشنز ہیں سب کی رپورٹ ہے جس طرح تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینہ گیا ریلی جلسے نہیں نکالنے دیئے گئے لوگ اٹھائے گئے انٹرنیٹ بند کیا گیا انتخابی نتائج بدلے گئے ایک سو تراسی زیادہ ہلکوں میں شدید انہیں دھاندھی کی گئے فارم فورٹی فائی پر ہر ہلکے کی پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ کو مستلط کر کے فارم فورٹی سیمن بنایا گیا اب مقصوص نشستوں کا معاملہ دیکھ لیں اس عدالت میں اور خاص طور پر برطانیہ کا ہے تو بیان بھی آن ریکارڈ ہے جس پہ قاضی فانس نے خط کا جواب بھی دیا پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ صافی ہیں جو عمران خان کو اس وقت مشورے دیتے رہے اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑو یہ انسار عباسی کا عمران خان کا عمران شاید سلیم صاحب بہت سارے ہیں آپ کو بند ہیں ان کو چاہیے اب یہ مشورہ ان کو بھی دیں گے کہ خاموشی سے یہ معاملات اب چلنے دیں گے دیکھیں چین نے شٹ اپ کال دی عرب ممالک کیا چکے ہیں برطانیہ کیا چکے ہیں امریکہ کیا چکے ہیں اب ان کی پولیسی ترک کرنے کا ٹائم ہا گیا اب اسے زیادہ چل نہیں سکتے ربٹ کھینچ 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 کھلاسک آپ لے گئے اب وہ واپس آنے والا ہے منڈیٹ واپس کرنا ہو ظلموں سے تم بند کرنا ہو پرنا یہ جو ڈیڈ لاک ہے جو تباہی ہے دیکھیں اس تباہی میں انہیں امید تھی کہیں سے پیسے مل جائیں گے سب سے بڑا معاملہ پیسوں کا ہے امریکہ سے یہی تو سب سے بڑا معاملہ ہے ایک ڈالر بھی کہیں سے نہیں ملا سعودی عرب سے بات کرتے رہے سعودی عرب انویسمنٹ کہاں کر رہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں کر رہے ایرو سپیس میں کر رہے امریکہ کہاں انویسمنٹ کر رہے دنیا میں کہیں بھارت میں کر رہے اب یہاں بجلی کی بنی ہوئی گاڑیوں میں انویسمنٹ ہو رہی ہے ائرپورٹس پہ ہو رہی ہے مختلف طرح کے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان میں دور دور تا کس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں سعودی عرب امراض اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے انویسمنٹ میں اور یہ پتھر کے دور میں ہم رہے ہمارے پاس تو انٹرنیٹ موجود نہیں ہے ان کو دینے کے لئے تو رول آف لاک کانون تو چھوڑے باقی ان حالات میں جب پیسے نہیں آئیں کہ سرمائے کاری نہیں آئے کہ الیکشن کی دھانت نہیں ہوگی تو دنیا آپ کے ساتھ کہاں کھڑی ہوگی جس بائیڈن حکومت پر یہ تکیہ کہہ رہے تھے اس کے خود اپنی پارٹی کے ڈیموکریٹ اندرونی حلقے اس رہنما کہہ رہے ہیں کہ اس کو فارغ کریں تو جسمانی زینی اور انتخابی عمل سے مکمل فارغ ہو چکا ہے اب وہاں یا تو کوئی قاضی فائد سرطار سکندر سلطان راجہ ہی پیدا ہو جائے اسے جتا ہے لیکن امریکی معاشرہ شاید ابھی اتنا نہیں گرا کہ وہ اس لیول پر چلے جائیں امریکہ آج اگر قرارداد پیش کریں ان الیکشن کی دھاندری کی تفتیش کی تو یقین کریں پھر دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یہ ایبسولوٹلی نوٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ ان دو سال کی جو غدر مچائے گی اس کا نتیجہ ہے ابھی تو دیکھیں انہوں نے قانون پاس کر کے جس طرح الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائر جج لگانے کا سیمبلی سے پاس کروایا سینٹ سے پاس کروانے کی کوشش ہے کہ فارم فورٹی سیمبلی کو قانونی کور دے تحریکن صاحب کو اس پر فوکس تو کرنا چاہیے لیکن یہاں سب سے بڑا نکتہ قاضی صاحب نے خود دے دیا اور یہ بہت بڑا معاملہ ایسے اب غور سے ذرا سن لیں جو قاضی صاحب نے عدالت میں بیان کیا کہ بلے کا ہم نے صرف نشان چھینہ چیف الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا نام تحریک انصاف کے امیدوار نام چھین کے انہیں امیدواری ڈکلئیر آزاد کر دی اپنی تشریح کر دی تو اس حساب سے تحریک انصاف جو پاکشن کی سب سے بڑی پارٹی جو سب سے زیادہ امیدوار نکتہ لڑے پچیس فیصد نمائند کی خواتین کی تھی ٹکٹ کے حساب سے اس حساب سے پورے کا پورا الیکشن کا لدم قرار دیا جا سکتا ہے اب دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن موجود ہے اور معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کسی آرٹیکل میں کوئی ایسی شک کوئی ایسی طاقت نہیں موجود تھی کہ وہ اس تحریک انصاف کو اٹھا سکتے بلے کا نشان چھینا نا سپریم کورٹ نے پارٹی کیسے ختم ہوئی ازاد امیدوار کیسے ہوئے پھر تحریک انصاف نے تین مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروا دیئے اب یہ سارے معاملات دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا نتیجہ کے نکل ہے عدلیہ جو اس وقت سارے معاملات عدلیہ انہیں حوصلہ مل رہا ہے عدلیہ کو حوصلہ یا تو عمام دیتی ہے سڑک پر آکے یا لوگا اظہار رائے کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لیور پر دنیا کھڑی ہوتی ہے خود مختار نیوٹرل رائے ان کے سامنے جاتی ہے تو عدلیہ ان معاملات پر پھر ایکشن لیتی ہے جسٹس اتر ملولہ نے آٹھ فروی دوزر چوبیس کے انتخابات سارے ریکارڈ مگوایا گواہان کو بلانے کی بات کی اب ججز کا لونی میں آپ کو پتہ ہے تین دن سے بڑی حل چل وہاں بڑا ججز کے پاس حوصلہ آ چکا ہے اب یہ قاضی صاحب کو مل آ رہے ہیں کہ ہمیں تاریخ نے موقع دیا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کریں تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ تینہ کریں آپ بائزت طور پر ریٹائر ہو عدلیہ پر لگے ہوئے داک کو رول آف لاغ کے معاملات کو جو ہم نے حلف اٹھایا ہے اسے ہم پورا کریں ورنہ آنے والے دنوں میں ہمیں چیف جسٹس جو رفیق تاراڑیا مولوی مشتاق یا جسٹس منیر کی طرح سمجھا جائے گا قاضی صاحب نے یہ تین دن کا وقت لیا تھے یہ بڑا اہم معاملہ تھا اس میں ان ججز کو منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ مخصوص نشستوں میں میرے ساتھ کھڑے ہوں لیکن ادھر ججز کا نمبر زیادہ ہو گیا جو قاضی صاحب کے مخالف ہیں وہ قاضی صاحب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تو اب دیکھنا ہی ہے کہ ان دونوں میں سے کون جیتا ہے ان منانے میں کون کسو کامیاب ہوا یہ مخصوص نشستوں میں آئینی ترمیم نہ آئی اور یہ تحریک انصاف کے پاس چلیں گی تو قاضی صاحب کو یہ لالچ بھی دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو پھر ریٹائرمنٹ کے فوراں باز الیکشن کمیشنر بنا دیں گے اب قاضی صاحب کے پاس دیکھیں لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے ابھی بھی دیکھیں ریٹائرمنٹ کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے عزت سے نکل جانا میدان سے بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہندوستان میں تین بڑی ریٹائرمنٹس ہوئے ہیں ویرات کولی ورلڈ کپ جیت کے آنسوں سے سر اٹھا کے گراؤنڈ سے نکلا تماشائیوں کے سامنے ایک آت میں اپنے ملک کا جھنڈا ایک آت میں ورلڈ کپ روحت شرما ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت کے عزت سے ریٹائر ہوا نہ میچ فکسن سکینڈل نہ جوہ نہ کسی شرمناک شکاست نہ کوئی متنازع بیانات نہ کوئی وزیر مشیر کے دیئے عوضے میں ٹیم کو زلیل کروایا نہ ان کوئی کوئی ٹریننگ کے معاملات نہ کوئی اسطلاح زبردستی چپک جائیں چھوڑنے کا معاملہ ہی نہیں جب تک زلیل نہ کر کے نکالیں سانتہ شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ شکر انہوں سے سنتالیس میں عملہ گو گئی ورنہ آخری اے اوپر پتہ نہیں ہارس رعوف نے کروانا تھا اور کوئی کرکٹ بورڈ کا میچ فکسر کوئی طاقتوار شخص کوئی وہاب ریاض کوئی جواری محمد آمیر حارس کوئی ایسے لوگ نہیں تھے یہ خوش قسمت ہی تھی ان کی بس موسیٰ نکوی جیسے لوگ نہیں تھے جو چیرمن بنے ٹریننگ کروائی پوری ٹیم ہی پھار دی مدب فار کر دی اب ایک بڑی ریٹائرمنٹ اب دوسری دیکھیں تیسری بلکہ بڑی ریٹائرمنٹ جو اندوستان کی آرمی چیف جنرل منوج پانڈے گی چھبیس مہینے آرمی چیف رہا بڑی سادہ سی تقریب میں ریٹائر ہو کے اسے پہلے ایک مہینے کے ایکسٹینشن ملی کیونکہ انتخابات تھے حکومت بنتے ہی ایک دن فالتو نہیں ملا اور فوراں اس کو ہٹا کہ جنرل اوپندرہ کو آرمی چیف لگیا نہ میڈیا میں نہ سوشل میڈیا میں انتالیس سال کی اس کی بھی سروس کوئی چھوٹا سا گھر ہوگا اس کا بھی شفٹ ہوگا جیسے پہلے انہوں نے دکھاتے رہے میڈیا میں جیسے سرکاری افسران ریٹائر ہوتے ہیں کوئی کتابیں لکھے گا کوئی کام کاج کرے گا یہ جنرل باجوا کی طرح دبائی نہیں جائے گا نہ ہی جنرل راہیل شریف کی طرح سعودی عرب میں ملازمت کرے گا نہ جنرل مشرف کی طرح دنیا میں لیکچر دینے کے معنی برطانیہ امریکہ سے پیسے کٹھے کرے گا نہ کینیڈا سیٹل ہوگا نہ کوئی جزیرے بنانے کے چکروں میں ہوگا نہ کوئی غیر ملکی سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کرے گا نہ کوئی دوروں پر نکل جائے گا نہ ہندوستان کے ٹاٹا برلا امبانی کو بٹھا کرنے سمجھے گا اور تمہیں بتاؤں معیشت کیسے چلتی ہے نہ مذہبی لوگوں کو ہندو مسلمانوں کو جوڑنے کین کے پیشواؤں کو آکر نصیتیں کرے گا کوئی لیکچر نہیں دے گا اپنے لوگوں کو پھینٹیاں شنڈیاں بھی نہیں دے گا کوئی مارا ماری بھی نہیں کرے گا اس کی طرف سے کبھی آپ کو اسٹیٹمنٹ نہیں سنائی دی جائے گی کہ ہم کسی سیاست میں نہیں ہیں اور یہ جس طرح جنرل باجوا کی طرح ماضی میں ان کے بھی پرانے جو ہے سویس بینک اکاؤنٹ برطانیہ میں لمبی چوڑی جائدادیں دبائی میں لیکس اس کا نام آپ کو کبھی کسی لیک میں نہیں نظر آئے گا کوئی پندوہ لیک پنامہ لیک کی نظر نہیں آئے گا اس کی گارنٹی ہوگی اور یہ کیا آرمی چیف تو چھوڑیں یہ جو چیف جسٹس ہے اندوستان کا بڑے بڑے عدو پر جتنے ریٹائر ہوئے یہ کبھی آپ کو دنیا کے ممالک میں نہیں بس ٹکٹ خرید دینے کے پیسے نہیں ہوتے یہ وہاں گھوم پیر کر کسی طرح آ بھی جائیں تو بڑی مشکل سے ان کی گزارہ ہوتا ہے اب ایک سو سی کے قریب ہمارے لوگوں کے سویس بینکوں میں سب سے زیادہ مالی پڑھا ہوا ہے دبائی لیکس میں بارہ لوگوں کے پیسے صرف دیکھ لیں کرزہ اتر جائے یہ ریٹائرمنٹ کے وقت ایک دن پاکستان میں نہیں گزار دے یہ سیاستدان ہمارے بھی دیکھ لیں شریف صاحب آل شریف ان کی عیدیں ان کے بچوں کی شادیاں کاروبار میاں صاحب نے تو خیر ایک نئی روایت بھی کہاں کر دی تھی یہ جنازوں پر بھی نہیں جاتے تھے وہیں سے بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں آنے نہیں دیتے حالانکہ چار سالہ خود ساختہ جلا وطنی تھی بھائی کی حکومت ہی نہیں آئے جو ہی لندن معایدہ ہوا ڈیل ہوئی گارنٹی ملی کیسز ائرپورٹ پر ختم ہوئے میاں صاحب ٹھک واپس اور یہاں آ کے بھی انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ عید نہیں گزار دے وہاں پندرہ عیدیں گزار دے دس کلومیٹر دور مسجد میں یہ نماز پڑھنے کو عوام کے ساتھ تیار نہیں دے کام ایسے ہیں کہ لوگوں میں نہیں جا سکتے اور لندن معایدہ دیکھیں ان کا جس سیٹل ہوئی جب مریم نواز جیل میں تھی نیب میں تو ٹویٹر کاؤنٹ وہ وہاں سے چلاتی دی موبائل فون ان سے پکڑا گیا پتا چلا اپنے سٹاف کے بندے سے ان کی باتیں ہوتی تھی پوری چیٹ پکڑی گی وہ پبلک میں نہیں آسکت وہ باتیں ہی ایسی تھی خیر میں بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن خان کے نوٹس پر خان نے بھی کہا نہیں ہم خواتین کے بارے میں ایسی کوئی حقیق نہیں اس کو دبا دیا جائے لیکن انہوں نے دیکھیں عدد جیسے گھٹیا کے جانوروں کے ساتھ ہیجنوں کے ساتھ کیا کیا دنیا کا ہر غلیظ کام کر دیا بارہ وقت ان کا پورا ہوتا جا رہا ہے اور ان کا بھی ان کے سہولتکاروں کا بھی پورا ہوگا ابھی تو دیکھیں موسن نکوی کی سیڈ جو ہے فیلال جو سب سے بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کل سمات شروع ہونے والی ہے قائم مقام چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے شرافت علی خان وہ سنیں گے شجاہت علی خان سو رہی انہوں نے ایک شہری کی درخواست پر آئین کا آئین کا آرٹیکل ہے 63 اس کی درخواست تھا یہ سینیٹر بننے کے آپ کو پتہ ہے سینیٹر کے جب کاغذات انہوں نے جمع کروایا ہے تو اس وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بھی تھے اسے بقاعدہ عدالت نیل کر سکتے کوئی شک نمبر گیانہ آئین کی 63 آپ پڑھے آرٹیکل 63 تو پاکستان میں کسی بھی حیثیت میں کسی بھی باڈی میں جو کنٹرول کرتی ہو وہاں آپ نوکری کریں جیسے کرکٹ بو کے ادارہ ہے وہاں آپ جب تک استیفہ نہ دیں اور استیفہ کے بعد بھی نوکری دو سال تک ختم نہ ہو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن یہ حاضر جیوٹی بھی تھے ادارے میں اور الیکشن بھی لڑ گئے وہ آئینی باڈی ہے پوری تو یہ نائل ان کی قانونی تبار سے بڑی پکی بنتی ہے اب دیکھیں کیا باردات ہوتی ہے تحریکین صاحب کے جلسے کی تیاریاں بھی ہیں انیس رکنی کمیٹی بن گی اسلامباد کی جلسے پر پوری کوشش ہے کہ ایک دفعہ جلسہ یہ ہو جائے یہ جلسہ ایک ہو دا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اختلافات کی خبروں کی بات اس پہ شہریار افریدی نے بڑا خوبصورت جواب دے دی میری درخواست ہے کہ سنٹرول کو آپ سنیں دو بار سنیں بلکہ یا میرے ایکس ٹوٹر پر دیکھ لیں شہریار افریدی کا جواب لگا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں سائل عدیم صاحب کی جو پچانوے فیصد خواتین کو جائل قرار دینے ہیں ان کی انٹرول پچانوے فیصد حسن کی خواتین میری ٹرولنگ کرتی نہیں میرا ان خواتین سے یہ سوال ہے کہ آپ کے سائل عدیم صاحب کی جو دیفنیشن ہے اس کے مطابق پچانوے فیصد میں آپ آتی ہیں پانچ فیصد میں سائل عدیم صاحب سے بلکہ پوچھنا چاہیے سوال انہیں روک کے کاش دوبارہ میرے آئے انٹریو میں کہ آپ کی والدہ محترمہ ہمارے لئے بھی محترم ہے بہنیں بیویں آپ کی بہنیں بیٹیاں جو چچیاں پھوپی ہیں سب جو خواتین ہیں ان سب سے یہ وہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں اگر پہلے مذہبی جنونین لوگوں نے تباہ کیا کام ایک مولوی کو بچیوں کی تعلیم پر ٹارگٹ کر کے سستی شورت لے رہے تاچ فون استعمال نہ کرنے دو ان کو تعلیم حاصل نہ کرنے دو یقین کریں اب میں اسے کچھ کہہ دوں گا خواتین پاکستان کے ماتھے کا جھمر ہے ہماری عزت ہے ہماری غیرت ہے ایک ماں پوری نسل بناتی ہے انسان کے لئے حلالی ہونا باب کی طرف سے نہیں ماں کے دودھ کی طہارت بھی اتنی ضروری ہے انہیں کوئی بتائے کہ واقعہ کربلا میں گرد لگے ہوئے سر دیکھے کہ آپ ہار گئے ہیں جنگی تو بی بی پاک نے یہی فرمایا تھا اور این اسی وقت جب ازان ہو رہی تو انہوں نے کہا موزر نے جوئی اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو کہا یزید سن غور سے میں نے نانا کا نام تو یہ خطبہ آج میں ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے خواتین آپ کو پتا ہے پاکستان کی باون فیصد عبادی 27 فیصد خواندہ ہے پڑی لکھی ہیں ہر ادارے میں موجود ہیں تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دینا چاہیے میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تعلیم حاصل کریں ڈگریوں سے کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں علم حاصل کریں سیکھیں خواتین مر تو رزق کما کے گھر تک لاتا ہے عورت پوری نسل لا گئے آپ کو پتا ہے بناتی ہے اور بنائی ہے انہوں نے پاکستان میں کتنے عظیم لوگ وہ کہاں سے آئے انہی ماہوں کے بیٹے ہیں تو اس لیے ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے خواتین پر بھی ابھی بھی دیکھیں علیہ حمزہ کی آج جو سالگیرہ تھی وہ بیچاری بے ہوش ہوئی جمہوریت کے لئے قربانی دے رہی ہے بے گناہ وہ کتنی خواتین ہیں اس طرح کی پاکستان میں اور بھی اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا خطرناک معاملہ جو بجلی کے بل اور گیس کے معاملات جو عوام اس وقت پریشانی اور تکلیف میں ہیں یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خطرناک معاملات کی طرف کی نہیں والے کی طرف نہ چلا جائے کیونکہ لوگ جو وہ آہستہ آہستہ گرمی ہے تو اوپر سے لوگ بھی آہستہ آہستہ جو وہ ان کا صبر پہ گلتا جا رہا ہے اللہ تعالی رحم کرے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت نہیں اللہ حافظ